سبھی کسان ساتھیوں کو نمسکار میں اکلیس کمار یوکہ کسان یوٹیپ چنل میں آپ سبھی کا سوگت ہے میں آج پوزہ باسمتی انسان دان کیند دوارہ بکست سولہ پانوے قسم کی سمپور جائنکاری لے گئے ہوں یہ باسمتی قسم کافی جلدی پک کر تیار ہو جاتی ہے اس لیے کسان بھائیوں کی یہ کافی پسندیدہ قسم ہے اور یہ قسم حالی میں لگ بگ سن دو اجار بائیس میں اس قسم کو کسانوں کو ٹرائل کے روپ میں دیا گیا تھا جس سے کی کسان بھائیوں کو اس قسم نے کافی ادھک پیداوار دیکھنے کو ملی اور یہ کسان بھائی لگ بگ پنجاب ہڑیانہ اور اتب دیس کے کسانوں کے یہ بردان کے روپ میں دیکھنے کو ملی اور یہ اپس تو کافی ادھک دیتی ہے اس کے اتبادن چھمتا کی بات کی جائے تو یہ ایک اکڑ میں لگ بگ پچیس سے تیس کنٹل پتی اکڑ کی حساب سے اپس دیکھنے کو ملتی ہے جو کی پندرہ جیرو نو اور پندرہ جیرو ایک سے کافی تین سے چار کنٹل پتی اکڑ کی حساب سے ادھک دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ اس کے چاول کی بات کی جائے تو یہ سولہ بانوے کھانے میں سواجست اور چاول لمبا اور سگندت ہوتا ہے جس سے کی یہ انباسمتی دھانوں کی اپیچھا اس کے مارکٹ بھاؤ ادھک ملتی ہے سولہ بانوے کی بیج در کی بات کی جائے تو نرسری لگاتے سمیں اس کا بیج پانچ سے پانچ کلو پانسو گرام بیج پتی اکڑ کی حساب سے اس کا بیج لینا چاہیے پانچ کلو بیج پتی اکڑ کی حساب سے جو کسان بھائی لیتے ہیں تو کبھی کبھی ان کا نرسری کم پڑ جاتی ہے اسی لیے کسان بھائی پانچ کلو پانسو گرام بیج پتی اکڑ کی حساب سے لینا چاہیے اور کسان بھائی دھیان رکھنا چاہیے اس کی نرسائی تیار ہونے پر لگ بگ پچیس سے اٹھائی دن کے اندر میں ہی اس کا نرسائی کھیت میں ٹرانسپلان یا رپائی کرا دیں اگر اس کے بعد اٹھائی دنوں کے بعد اگر اس کی نرسائی لگاتے ہیں تو یہ آپ کو کم قلعے دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے کی اپج بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے اور کسان بھائی کہتے ہیں کہ میرے کھیت میں تو کم ہی اپج ہوئی ہے اگر اس کا صحیح سمیں پر اس کی رپائی کرتے ہیں تو یہ کسان بھائیوں کو اپج کافی ادھک دیکھنے کو ملتی ہے دھان کی رپائی کرتے سمیں پودے سے پودے کی دوری لگ بگ پندرہ سینٹی میٹر اور کتار سے کتار کی دوری بیس سینٹی میٹر رکھنی چاہیے جس سے کی کلے فوٹ نے اور ادھک اپج دیکھنے کو ملے سولہ بانبے کی پودے کی اونچائی کی بات کی جائے تو سو سینٹی میٹر سے ایک سو دس سینٹی میٹر پودے کی اونچائی دیکھنے کو ملتی ہے سولہ بانبے کی پکنے کی ابدی کی بات کی جائے تو یہ ہے لگ بگ ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں پکر تیار ہو جاتا ہے سولہ بانوے قسم کی بالی کی اور ستن لمبائی کی بات کی جائے تو یہ لگ بگ ستائیس سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور اس میں بالی میں دانے کی سنکیہ کی بات کی جائے تو پتی بالی میں دو سو سے تین سو دانے دیکھنے کو ملتی ہیں سولہ بانوے میں جو بالی قطرنے یا بالی گرنے والا روک ہوتا ہے یہ کم دیکھنے کو ملتا ہے سولہ بانوے کا چین کس ستان پر اس کا چین نہیں کہنا چاہیے اس کا چین جہاں پوری سیجن پر جل بھراو کی سمیسیا بنی رہتی ہے وہاں پر اس کا چناؤ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ادھک جل بھراو میں اس کا تنہ کمجور ہو جاتا ہے یہ پکنے کے سمیں تنہ کمجور ہونے پر یہ گرنے کی سمیسیا کہیں کہیں اس ستانوں پر دیکھنے کو ملی ہے اور یہ گینے گر جاتی ہے تو یہ اس میں ادھک نقصان دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو کسان بھائی اس کا پریوک اگر جل بھراو کی استطیع میں کرتے ہیں تو اس کا پریوک لگ بگ سو سے ایک سو دس دن میں ہی کٹا لینا چاہیے جہاں جل بھراو کی سمیسیا نہیں ہوتی ہے وہاں پر آپ سو سے ایک سو بیس دن میں بڑی آسانی سے کٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پر آسانی سے گرتا نہیں ہے جانکاری اچھی لگی ہو تو کسان بھائی چینل کو سسکرائب کرنے لائک کرنے بیل آئیکن آسانی سے لیٹ کرنا جس سے میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں